جناب سپیکر سب سے پہلے میں میر عبدالکدوس بیزنجو کو دوسری دفعہ قائد ایوان منتقب ہونے پر مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ انہیں چالیس لوگوں کو جن کی وجہ سے آج میر عبدالکدوس بیزنجو وزیرالہ کی کرسی پہ بیٹھنے جا رہے ہیں ان کی جوت کو میرے پاس ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے وہ دس پندرہ دن جو چالیس لوگوں کے ساتھ میں نے گزارے ہیں وہ جن میں میرے بائی اور بہنیں بھی شامل ہیں بہت ساری مصیبتیں بھی مصیبتوں سے گزرے ہیں اور الحمدللہ آج انہی کی وجہ سے میر عبدالکدوس بیزنجو کو کامیابی ملی جنابِ علیہ بلوچستان کسی بھی حوالے سے آپ دیکھ لیں پسماندگی کے حوالے سے دیکھ لیں تعلیم کے حوالے سے دیکھ لیں ہر طرح کی بنیادی سہولتوں سے محروم صبح ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ قائدہ ایوان کی الف برداری بھی ہے لیکن کچھ تجاویز دوں گا جناب سپیکر ہلف جو یہاں کا لوگوں کا بنیادی اک ہے آپ پورے بلوچستان میں جائیں آج چیف سیکری صاحب بھی بیٹے ہوئے دو سال سے میڈیسن پرچیزنگ نہیں ہوئی ہے اس صبح میں اور جہاں آپ جائیں میں نے تو پچھلے چیف منسٹر کو چیلنج بھی کیا تھا میں ان کے دسٹکوں کو بھی ہسپیٹل گیا ہوں میڈیسن نہ کہیں بھی آویلیبل نہیں ہے ڈاکٹرز بھی نہیں ہے میری آپ چیف منسٹر سے نئے قائدہ ایوان سے ریکویسٹ ہے کہ ایلت کیونکہ روزانہ کی روزانہ کی روزانہ ہر ڈسٹک میں اموات ہو رہی ہیں صرف ڈاکٹرز اور فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے تو کائنڈلی ایلت کی طرف توجہ دے ایڈیوکیشن کا بھی یہی حال ہے شکریہ کلمتی صاحب میں جناب دو مٹ لوں گا ایڈیوکیشن کی بھی یہی حال ہے مسئلے مسائل تو بلوچستان کے کافی زیادہ ہیں جہاں جن سکولوں میں بھی جائیں ٹیچرز نہیں ہیں کلاس روم نہیں اور بچے ابھی تک تاٹ پہ بیٹھے ہوئے وہ آج اناؤنز کریں کہ آج کے بعد بلوچستان کا کوئی بچہ تاٹ پہ نہیں بیٹھے گا بلکہ چیئر پہ بیٹھے گا اور بلوچستان وہ حید کریں آج جس فلور پہ کہ بلوچستان کے ہر بچے کو تعلیمی آفتہ بنائیں گے پانی پانی وافر مقداد میں موجود ہے لیکن جہاں پانی موجود ہے وہاں پائپلائن نہیں ہے میرے اپنے ڈسٹک کی یہی آل ہے گوادر کی جونی جو چھ مہینے سے بلکہ ڈیم میں پانی آ چکا ہے لیکن وہ ابھی تک پانی سے محروم ہے پائپلائن کی وجہ سے اسی طرح کلاج کا ایریا ہے پورا بلوچستان اسی طرح ہے الیکٹرسٹی دوستوں نے جس طرح بتایا ہے نہ ہونے کے برابر ہے میری قائد ہے ایوان کیونکہ آج پورے مقران نے آپ کو سپورٹ کی ہے مقران کے جتنے ممبر ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کڑے رہے تو آپ آج اس فلور پہ اناؤس کریں کہ آپ مقران میں بجلی کا مسئلہ حل کریں گے اور چاہے ایران سے حل کرنے کی ضرورت ہو چاہے نیشنل گریڈ سے پورے بلوچستان کے بجلی کا مسئلہ حل کریں گے لیکن ساتھ ساتھ مقران شکریہ کلمتی صاحب آپ آج اناؤس کریں وقت کے کمی کی وجہ سے چاہے پولیس کے ہو چاہے ایف سی کے ہو چاہے کسی بھی ادارے کے ہو چاہے کسٹم کے ہو تمام غیر ضروری چیک پوشٹ اتقل سے اٹائے دیے جائیں گے بورڈر کی شوزیں آپ اناؤس کریں کیونکہ لوگوں کو آپ سے بہت ساری امیدیں وابست ہیں شکریہ کلمتی صاحب وقت کے کمی کی وجہ سے مائیگیروں کے مسئلے بہت بڑا عذاب بنا ہوا ہے گوادر پورٹ جس سے گوادر کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس حوالے سے آپ پلان کریں کہ لوگوں کو کس طرح بلوچستان کے لوگوں کو گوادر کے لوگوں کو اس پورٹ سے فائد ملیں گوادر کی قانون سازی کریں گوادر کے لوگ اقلیت میں تبدیل ہو رہے ہیں پہلے بھی آپ نے پچھلی دفعہ بھی یہ اناؤس کیا تھا کہ قانون سازی کروں گا آپ نے نہیں کیا آپ کے پاس وقت کم تھا لیکن اس دفعہ آپ ضرور کریں گوادر کے بلوچستان کے لوگوں کی زمینیں آئی کورٹ کا ڈیسیجن ہے کہ یہ ایک زمین سرکار کی نہیں ہے یہ قبائلوں کی زمینیں تو لوگوں کی زمینیں آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو دیں کلمتی صاحب میرے خیال سے اگری کلچر کی حوالے سے اوٹ ٹیکنگ سرمونی کے لیے بلکل وقت نہیں بلوچستان کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ان پر کسی دن تفصیل سے بات کریں گے دیکھیں جس طرح نواب صاحب نے پرمایا کہ سب کو ساتھ میں ان کی بھی ان کی بھی طرف داری کروں گا جو آپ کے ساتھ تھے یا نہ تھے آپ ان کو سپورٹ کریں جس طرح نواب صدا اللہ نے پرمایا میں ان کے ٹائم پہ اپوزیشن میں تھا پہر جگہ میری تعرف کراتے تھے میرا بتی جائی اور مجھے انہوں نے اپنے دور میں اپوزیشن میں روتے ہوئے بھی میرے جسٹک میں اختیارات اور مجھے فنڈ دیئے جتنے کی اپنے لوگوں کو دیئے آپ بھی اسی طرح سب کو ایک برابر سمجھیں کیونکہ سب عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں سب آپ کے کلیگ ہیں شکریہ کلمتی صاحب آخر میں ایک شہر میرے خیال سے کچھ دن پہلے جو شخص یہاں تک نشین تھا کچھ دن پہلے جو ایک شخص یہاں تک نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا کوئی ٹیرہ ہے کوئی ٹیرہ ہے جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تین تھا اب وہ پرتے ہیں اسی شہر میں تنہ لیے دل کو ایک زمانے میں مزا جن کا سیرِ عرش بری اتنا موسیقی موسیقی